ہیلو ایفرین اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ہاو آر یو آل کیسے ہو آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں پھر حاضر ہوں آپ لوگ کے سامنے آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی زبردست سیریس ایپی آج ہم برانے جا رہے ہیں یخنی بریانی تو یہ تو بہت ہی ایزلی اور بہت ہی کم سامان میں بن کے تیار ہو جاتی ہے اور سب کو بہت ہی اچھی لگتی ہے تو پھر آپ لوگ اس کو ایک بار ٹرائے کر کے دیکھئے گا میرے بتایا ہوئے تاریخے پر یہ میری اپنی خود کی ریسپی ہے اور انشاءاللہ میں امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز اگر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آتی ہو تو پلیز آپ لوگ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ساتھ میری حوصلہ افزائی بھی کرتے جائیں تو پھر چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں بنانا دیکھ لیتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی زود پڑھنے والی ہے چینل بریانی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی یخنی بنانی ہے یخنی کے لیے میں نے ایک کیجی چینل لے لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس میں ایڈ کرنے کے لیے میں نے یخنی جیس سے نکالنے ہے وہ سونف ہے یہ سونف ہے دھنیا ہے اور یہ لحسن کے یہ ادرک ہے پیاز ہے ہری میرچ ہے اور کچھ گرم مسالیں ہیں تیز پار لونگ الائچی جائے پل جائے دیں تھوڑ تھوڑ لے لیا ہے اور سونف اور دھنیا کی پوٹلی بنا لیں گے پوٹلی بنا کر اس میں ڈالیں گے تاکہ صرف اس کا ارکا ہے اور تو پھر چلیے گیس کے طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں گیس پہ میں نے پانی رکھ دیا تھا پانی گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں یہ سب جو یہ سب جو تھے مسالے میں نے پوٹلی بنا لی ہے یہ سب میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن کو ابھی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ چکن جو ہے وہ بہت جلدی گل جاتا ہے اس لیے جب اس کا ارک نکل جائے گا اس کے بعد سے ہم چکن کو ڈال کر ہلکا سا بوائل کر لیں گے پھر اس کے بعد گیس کی فلم آف کر دیں گے مین چیز جو یہ ہے اس میں سبوں کی پہلے یخنی نکل جائے اور اس میں یخنی نکلنے میں بیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں تیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں بس یخنی اس کی نکالنے میں اس کے بعد سے ہمیں چکن اٹ کرنا ہے اور چکن ڈالنے کے بعد سے ایک بوائل آنے تک ویٹ کرنا ہے پھر اس کو فوراں ہی گیس آف کر دینا نہیں تو چکن جو ہے وہ بہت زیادہ گل جائے گا اور زیادہ گل جاتا ہے تو پھر اچھا نہیں لگتا ہے تو پھر چلیے اور یہ یخنی نکل چکی ہے اب میں اس میں چکن اٹ کر رہی ہوں اور چکن کو ایک بوائل آنے تک ویٹ کریں گے ایک بوائل آ جائے گا پھر اس کے بعد سے گیس کی فلیم آف کر دینا یہ یخنی سے جو چکن تھا وہ میں نے نکال دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں چاول کی طرف چلتے ہوں چاول بھی میں نے آدھے گھنٹے پہلے بھی بھوکے رکھ دیا تھا اور سب سے پہلے تو میں پیاس کو براؤن کر کے نکال لوں گی یہ بارک بارک کٹکی ہوئی پیاس ہے اور یہ ہری میٹھ ہے نیبو ہے اور یہ ٹوماٹر ہے لہسن آدھرک کا پیسٹ ہے دہی ہے لہسن آدھرک کا پیسٹ دو ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون آدھرک کا پیسٹ اور دہی ہے یہ ایک پیالی سے تھوڑی سی کم اور چاول جو ہے ایک کےجی چاول ہے تو ایک کےجی میں نے گوشت لیا ہے دونوں برابر اور یہ نمک ہے نمک ہم نے ٹیشٹ کو کوٹنگ لے لیں گے اور یہ کچھ گرم مسالے ہیں تیز پاتھ ہے اور دال چینی کباب چینی جائی فل جاویتری جو بھی ہوتا ہے گرم مسالہ زیرا وہ سب میں نے لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تو پھر چلیے سب سے پہلے پیاس کو براؤن کر کے نکال لیتے ہیں پھر اس کے بعد سے آپ لوگوں سے ملتے ہیں یہ دیکھیں پیاس براؤن کر کے میں نے نکال لیا ہے اب میں اس میں جو گرم مسالے تھے سارے وہ سب میں اٹ کر دے رہی ہوں اور تھوڑی دیر تک اس کو تیل میں سارے اس کے فلیور آ جائے اس وقت تک ویٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں دو سکنڈ کے لیے میں نے اس میں ڈال کے چھوڑ دیا تھا اب میں اس میں چکا نیٹ کر رہی ہوں اور ہاتھ میں اس کے نمک نمک پکھ لیں گے کم زیادہ ہوگا تو بعد میں بھی اٹ کر سکتے ہیں اب اس کو تھوڑی دیکھ ہم سرائے کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں میں یہ اٹ کر رہی ہوں ٹماٹر ہری میں چھوڑی ہوں اب ان سبوں کو سرائے کر لیں گے یہ چکن کے ساتھ ساتھ میں نے ہرے مطر بھی ڈال دیئے تھے اور میں ان ساری چیزوں کو میں نے تقریباً پانچ مینٹ تک بھونہ ہے اب میں اس میں لہسن ادھرک کا پیش ڈال دیں ہوں اور اس کو بھی اس وقت تک بھونیں گے جب تک اس کی لہسن ادھرک کی اسمیل فتم نہیں ہو جاتی تب تک ہم اس کو بھون لیں گے اس کے بعد دہی اٹ کر دیں گے اور دہی ڈال کے دو سے چال مینٹ تک بھونیں گے پانی اٹ کریں گے یہ دیکھیں دہی بھی ڈال کر اس کو تقریباً پانچ مینٹ تک بہت ہی اچھے زبونہ اس میں بھی بہت اچھی آ رہی ہے اب ہم اس میں اٹ کر دیتے ہیں پانی پانی ہوتا ہی ڈالیں گے چاول جتا ہے اس سے ڈبل پانی ڈالیں گے اور اگر چاول بہت سا چاول ایسا ہوتا ہے جو کم پائن لیتا ہے بہت سا زیادہ لیتا ہے میں ڈبل ڈال دیں گے اور اگر زیادہ دیر تک چاول بھگو کے رکھتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں میں نے آدھا گھنٹے تک چاول بھگویا ہے اس لئے میں جتا چاول ہے اس کا ڈبل پانی ڈال دیں گے یہ دیکھیں پانی بھائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے اور اس کو بھائل ہونے تک ہائی فلم پر رکھیں گے جب پانی کم ہو جائے گا تو پھر گیس کی فلم کم کر دیں گے یہ دیکھیں اب میں اس میں کلرائٹ کر رہی ہوں ٹکلٹ اور پیاز جو براؤن کر کے رکھیں گے وہ میں ڈال دوں گے اور اس کو دس منٹ تک کے لئے دم پر رکھ دیں گے پھر اس کے بعد سے آپ لوگوں کو ڈش آٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں ڈش آٹ کر دیا ہے کتنی سے بردست دیکھ رہی ہے کھانے میں بھی ایسے ہی بہت شاندار بنی ہے آج جائیے آپ لوگ اس کو ضرور سے بھٹرائی کیجئے فیملی کو کھلائیے انجوائی کیجئے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی طرح سے بھی ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ